بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈیسس کریں گے چپٹر نمبر فائیو کا جو ٹاپک ہے ریال انڈ اپیرنٹ ویٹ کافی کنفیوزنگ لگتا ہے لیکن یہ بہت آسان ہے اور لانگ کوئیسن کے طور پر یہ بورڈ پیپر کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے ویٹ کا کنسپٹ جو ہے ہمارے پاس وہ سمپل یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہوتے ہیں the gravitational pull of earth کسی بھی چیز کے اوپر زمین جو ہے جو earth ہے وہ کیا کرتا ہے اپنا force of attraction اس کے اوپر apply کرتا ہے اور یہ force ہمیشہ center of earth کی طرف ہوتی ہے تو جب ہم ویٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں that is the gravitational pull of earth on any object gravitational pull of earth جو ہے یہ کیا رہتا ہے constant رہتا ہے near the surface of earth کیونکہ g کی value جو ہے وہ کیا رہتی ہے constant رہتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہوتے ہیں ہم اس کو عام طور پر لکھتے ہوتے ہیں جو real weight ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ equivalent ہوتا ہے m into g so یہ جو gravitational pull ہے اسی کو ہم نام دیتے ہیں real weight کا near the earth surface it remains constant کیونکہ g کی value جو ہے وہ constant رہتی ہے تو اس لیے جو اس کا real weight اب وہ بھی کیا ہوتا ہے constant it does not depend on the state of motion object جو ہے وہ rest پہ ہے یا اگر move کر رہا ہے تو وہ uniform velocity کے ساتھ یا non uniform velocity کے ساتھ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ object accelerate کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کے اوپر یہ real weight جو ہے یہ depend نہیں کرتا اب جب ہم weight کی بات کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے suppose کر لیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک simple سا کوئی balance ہے یا کوئی spring system ہے measuring device ہے جس کے اوپر ہم نے یہ ایک mass put کر دیا تو obviously اس کا کیا ہوگا weight ہوگا اب یہ weight measure کیسے کرتا ہے weight basically کیا ہے کہ آپ کا downward ہے تو جب یہ اس table کے اوپر جیسے ہم بات کریں یا کسی balance کے اوپر یا instrument کے اوپر یہ mass ہم نے رکھا ہے تو اس mass کے اوپر ایک اوپر کی طرف force لگے گی according to the newton third law action and reaction opposite direction but equal in magnitude تو یہ اس کے اوپر opposite direction میں force لگے گی جس کو ہم normal force کہتے ہیں اسی طرح اگر ہم یہ system لے لیں جس میں ہمارے پاس spring balance ہے تو spring balance کے ساتھ جب ہم کوئی mass attach کرتے ہیں جس کا weight ہم نے measure کرنا ہے تو اس کے اوپر gravitational pull ہوتا downward اس downward gravitational pull کی وجہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ spring کے اندر ایک tension create ہوتی ہے تو یہ جو spring ہے یہ basically ہمیں اس tension کی value provide کر رہا ہوتا ہے تو ان دو example سے ہمارے پاس ایک چیزہ آگئی کہ ہمیں weight کے opposite یا gravitational pull کے opposite جو force ملتی ہے وہ normal force ہم اسے کہہ رہے ہیں یا ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں tension force کہہ رہے ہیں اسی کو ہم نام دیتے ہیں apparent weight تو ہم اسے define کرتے ہوتے ہیں normal یا reaction force opposite to the gravity اپنی بکیا کارڈنگ ہم دیکھے تو ہم اسے کہتے ہیں reading shown by the supreme balance یہ supreme balance جو ہمیں measurement دیتا ہے جو values دیتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس apparent weight اور یہ جو apparent weight ہے یہ اس real weight سے different ہو سکتا ہے اس کی value vary کر سکتی ہے depend کرتے ہیں under state of motion کے object rest پہ ہے یا وہ accelerate کر رہے ہیں تو accelerate کرے گا تو کس direction میں کر رہے ہیں اس کے اوپر جو apparent weight ہے اس کی value کیا ہوتی ہے depend کرتی ہے تو ہم apparent weight جو ہے اس کو دو تین طرح سے ہم کیا کرتے ہیں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی object کے اوپر لگنے والی normal force ہے یا ہم اسے نام دے سکتے ہیں tension force کا یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ basically کیا ہے ہمارے پاس کسی object کے لئے contact force ہے تو in force کو جب ہم measure کرتے ہیں تو ہم اسے نام دیتے ہیں apparent weight ابھی ہم کیا کریں گے ہم ڈیسس کریں گے اس کے different cases تو ہم ایک lift یا elevator consider کر رہے ہیں جس کے اندر ہم نے ایک کیا کر لیا supreme balance یہ use کر لیا اور supreme balance کے ساتھ ایک mass attach کر دیا اب اس mass کے اوپر downward ایک force لگ رہی ہے وہ کیا ہے weight اور اس weight کی وجہ سے اس reaction کے طور پہ جو force supreme کے اندر روپی اور رہی ہے وہ tension دونوں کے اپوزیٹ direction میں تو یہ ایک observer جو ہے وہ کیا کرے گا اس supreme balance کی readings کو note down کرے گا پہلا case ہمارے پاس کیا ہے جب elevator جو lift ہے ریسٹ کے اوپر ہم اس کو desist کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے جب بھی ایک سے زیادہ forces کسی object کے اوپر لگ رہی ہوتی ہیں ہم ان forces کا net force لیتے ہیں so net force جو ہے ہمارے پاس وہ کیا آجے گا that will be equal to w plus t دو forces لگ رہے ہیں تو دونوں کو کیا کریں گے ہم add کریں گے minus sign اس m a k and w minus t as this system at rest so ہمارے پاس acceleration کیا ہے zero تو یہ equation ہمارے پاس ہو جائے گی zero is equal to w minus t تو t جو ہے یہ آپ کے پاس کیا آجائے گا w ka equivalent ہم یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم tension جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں w prime ہمارے پاس کس کے equivalent آگیا w کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب rest پہ ہے کوئی بھی system تو اس وقت جو gravitational pull ہے یعنی کہ جو real weight ہے اور apparent weight ہے وہ equal ہیں وہ اگر ہم یہ چیز جو ہے وہ dises کریں اب ہم اس system کو upward move کرواتے تو ساتھ use کر رہے ہیں تو اس کے اوپر دو ہی forces act کر رہی ہیں downward فیر جو weight کی ہے upward tension کی تو اس case میں net force کیسے لکھیں گے net force is equal to T minus W اس کو یاد رکھنے کے لئے ہم لکھ اس equation کو کیسے لکھیں گے tension جو ہے that is directed upward کیونکہ motion ہم نے upward consider کیا تو یہ along the direction of motion ہے تو T کو positive لیں weight downward ہے یعنی against the direction of motion ہے تو اسے ہم کیا لے لیں لیں negative تو یہ ہمارے پاس آجے گا اب ہم F کی جو پر کیا put کر رہے M A تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا T minus W T minus W جو ہے اس کو ہمیں چاہیے T تو ہم کیا کر لیتے ہم اس لکھ لیتے M A minus sorry یہ آکے plus ہو گیا اس side پہ تو یہ کیا آگیا T T کو ہم rewrite کر لیتے ہم اس لکھ لیتے W plus M A تو ہمارے پاس situation کیا بن رہی ہے situation یہ بن رہی ہے کہ ہم نے لٹ کیا تھا کہ T ہے یہ ہمارا ہے apparent weight جو T ہے یہ apparent weight ہے ہمارا تو یہ equation ہے ہمارے پاس یہ ہمارے T is equal to W plus M A یہ کیا ہو جائے گی اس ہم لکھ لیں گے W prime is equal to W plus M A اب کیا ہو رہا ہے اب یہ جو apparent weight ہے اس کی value change ہو رہی ہے increase ہو رہی ہے by this factor تو ہم یہ conclude کر سکتے ہیں the apparent weight now becomes greater than the real weight real weight جو true weight ہوتا ہے اس سے apparent weight کی value کیا ہو گئی increase ہو گئی that value become larger ہے when it's moving downward جب جو downward move کرے گا تو ہم equation لکھیں net force کے لیے وہ ہمارے پاس کیا آجے گی net force آجے گا اب ہم اس لکھیں گے w minus t weight minus tension force f کی جگہ پھر ہم put کر رہے ma تو یہ آجے گا w minus t یا ہم اس rewrite is equal to w minus ma ہم نے جیسا کی اوپر لیٹ کیا ہوا ہے کہ t ہے یہ ہمارا کیا ہے that is apparent weight تو ہم اس سے لکھ لیتے ہیں w prime is equal to w minus ma اب جو weight ہے apparent weight یہ کیا کر ہے decrease ہو رہا ہے اس factor سے تو ہم conclude یہ کر سکتے ہیں کہ know the apparent weight becomes smaller than the real weight یا true weight اب ہم اس کا ایک اور case discuss کرتے ہیں جس میں ہم لے لیتے ہیں free fall مطلب یہ جو جو سسٹم ہے ہمارا elevator یہ اب freely fall کر رہا downward جب downward move کر رہا تو یہ ہمارے w minus t تو اسے solve کریں گے f کی جگہ پہ کیا کر دیں گے ma put کریں گے یہ آجے گا w minus t ہم اسے لکھ لیتے ہیں t is equal to w minus ma جو w ہے اسے ہم نے start میں کہا تھا کہ یہ mg equivalent تو ہم اس کی value put کر لیتے ہیں یہ آجے ہم یہ بات پتا ہے کہ جب free fall ہوتا ہے تو acceleration ہو جاتا ہے gravitational acceleration یعنی a becomes equal to g تو ہم پاس t ہے اب یہ equation ہے یہ کیا آجے گا mg minus mg a کے جوا پہ g تو t جو ہے یہ ہم پاس کیا ہو گیا 0 то ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس apparent weight ہے وہ کیا ہو گیا 0 اور اس کو ہم نام دیتے ہیں weight lessness کا اب یہ جو system ہے جو observer is spring balance کو observe کر رہے تو اس کے accordingly جب یہ free fall ہوگا تو یہ پہ اندر اس کا کیا ہو جائے گا apparent weight 0 ہو جائے گا تو اس کو ہم نام دیتے ہیں weight less ness اور یہ اکر ہوگا جب system جو ہے وہ free fall میں جائے گا the force exerted by the object on a scale is equal to the pull of gravity due to مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ lecture پسند آیا ہوگا reflect and shine کو subscribe کیجئے like کیجئے اور ہمارا ہمارا